گھر کو کلین کر لینا ہی سب سے زیادہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز کو اس کے ٹائم پہ اورگنائز کر لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جب ہمیں چیزیں چاہیے ہوں تو ہمیں آسانی سے مل جائیں اور یہ ساری چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں اور ساتھ ہی جو ہماری گھر میں ویسٹیج کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا اور یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم تو جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر دیتے ہیں میرے پاس یہ ایک رول پڑا ہوا تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے نیچے سے یہ گتہ نکلا تھا اور اس گتے سے میں نے ایک زبردست سا اورگنائزر بنا لیا ہے میں نے اس کے پیچھے ڈبل ٹیپ لگا دی تھی اور ڈبل ٹیپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ چپکا دینا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں یا کسی بھی سپیس پہ ہم نے فون چارج پہ لگانا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہولڈر نہیں ہوتا تو آپ نے یہ ایک ہولڈر خود ہی ریڈی کر لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ گتہ ویسٹ میں پڑا ہوا تھا ہم اس کو اورگنائزر کے طور پہ استعمال کریں گے اس میں ہم اپنے چارجر کو بھی ہینگ کر سکتے ہیں اور جب ہم نے فون چارج پہ لگانا ہو اور ہمیں جگہ نہ مل رہی ہو کہ ہم نے کہاں رکھنا ہے تب یہ اورگنائزر آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گا تو اس طرح سے آپ نے اپنا فون چارج پہ لگا دینا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے اپنا فون بھی رکھ لینا ہے یہ فون سٹینڈ بھی بن جائے گا اور چارجر سٹینڈ بھی بن جائے گا تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب بھی گھر میں کوئی ریپر آتا ہے سپیشل نہیں کہ آپ نے نوڈلز کا ہی لینا ہے کوئی بھی ریپر یا کوئی بھی آپ کے پاس شاپر اویلیبل ہے آپ وہ لے لیں اور اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس سے ہم زبردست سا اورگنائزر بنائیں گے اس کو آپ نے اندر کو بینڈ کر لینا ہے اور یہ ہماری سپیس کو کافی زیادہ کور کر لے گا چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ہر جگہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور گھر میں ایسے رش لگا دیتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جیسے فریج میں کیچپ کی یہ چھوٹے چھوٹے ساشے ہر ٹائم بکھرے ہی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا اورگنائزر بنا لینا ہے سم ٹائم فریج میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے چھٹکنی سے فریج کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے یہ آپ کی سپیس بھی نہیں لے گا اور آپ کے کیچپ کے جو ساشے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اورگنائز ہو جائیں گے اب جب بھی آپ نے ساشی رکھنے ہیں تو آپ اس میں رکھیں اور آپ کو زیادہ سپیس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے ساتھ نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب بھی گھر میں جھوتے آتے ہیں تو ہم ان کے ڈبوں کو پھینک دیتے ہیں تو یہ ڈبے آپ نے اب سے پھینکنے نہیں ہے کیونکہ آگے عید آ رہی ہے اور عید پہ ہم نے کسی نہ کسی کو گفت دینا ہی ہوتا ہے اور گفت بوکس لینے جائیں تو وہ بہت ہی ایکسپینسیو آتے ہیں تو ان جھوتوں کی ڈبوں سے آپ بہت اچھا اورگنائزر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزا گفت بوکس بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک شیٹ لے لی اور شیٹ لے کے آپ نے اس بوکس کو اچھی طرح سے کور کر دینا ہے گھر میں پڑی ہوئی ہی آپ نے ساری چیزیں لے لینی ہے اس کو ڈیکور کرنے کے لیے مجھے آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ مجھے کس شہر سے دیکھ رہے ہیں یا کس ملک سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے نیمز لے سکوں اپنے ویڈیو پہ تو میرے پاس یہ ایک لیس کا ٹکرا پڑا ہوا تھا جو کہ ایکسٹرا تھا تو میں نے اس سے اس ڈبے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے میں نے سارے بوکس پہ اس لیس کو اپلائے کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ لے لیں نہیں تو گلو گن کی مدد سے آپ اس ساری لیس کو لگا لیں اور ساتھ ہی میرے پاس یہ چھوٹی چھوٹی سی اور بھی ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کہ ایکسٹرا بچی تھی میرے کپڑوں سے تو میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں اب اس کے کور کی باری آ جاتی ہے تو اس میں میں نے ڈیفرنٹ شیڈ کی شیٹ یوز کی ہے تاکہ کمبینیشن میں یہ اچھا لگے تو یہ آپ ایزا گفٹ بوکس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کی مہدی ہے تو آپ اس کو یہ تب بھی گفٹ کر سکتے ہیں اندر آپ اپنی بینگلز ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے کور کے اوپر کچھ نہیں لگانا تو نہ لگائیں ایکسٹرا پڑا ہوا تھا جو کہ میرے ڈریس کے اوپر سے اترا تھا گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کو آپ بیوٹی لائز کر سکتے ہیں ان کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں گھر کو ڈیکور بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ایزا ڈیکوریشن پیس بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایون کے شادی بیانوں پہ بھی یہ بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے اس میں آپ برائیڈل کے لیے گیفٹس ڈال لیں اس کے لیے بینگلز ڈال سکتے ہیں مہندی کے پوائنٹ آف یوز سے بھی بہت زبردست چیز ہیں میں نے اس میں اپنی کچھ چیزیں رکھ کے اس کو اوپر سے بند کر لیا ہے اگر آپ نے بند نہیں کرنا تو بھی یہ ڈوری آپ کی ایک نظر آئے گی اور وہ خوبصورت لگے گا اور اگر بند کرنا ہے تو بھی یہ بہڑا خوبصورت لگے گا اس کے ساتھ نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں گھر میں یہ پڑے ہوئے گتے کے رول جو کہ ہمیں مل جاتے ہیں اور ہم ان کو پھینک دیتے ہیں ٹیشو پیپر کے اندر سے نکل آتے ہیں تو اب ہم نے ان کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس رول کو لے لینا ہے اور گفٹ ریپ کے اندر کور کر لینا ہے میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا پیس ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے اسی کو ہی یوٹیلائز کر لیا ہے اور ڈبل ٹیپ کی ودت سے یا سنگل ٹیپ سے آپ نے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ اپنی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں کینچی یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے چھٹکنیاں ہو گئی جو چھوٹی چھوٹی آپ کو ویڈیو کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ان میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب ہمارا ہینڈ واش ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اب آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس خالی بوٹل کو ہم ری فیل کریں گے دیکھیں جب ہم بوٹل لینے جاتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسیو ملتی ہے اور اگر ہم اس کو ری فیل کر لیں گے تو پیکٹ میں ہمیں ہینڈ واش ملے گا اور وہ آپ نے اپنی بوٹل کے اندر ڈال لینا ہے اس طرح سے ایک تو یہ آپ کو بہت سستا مل جائے گا اور ہمیں بوٹل کے بار بار پیسے پے نہیں کرنے پڑیں گے یہ بوٹلز اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں اور ان کا پلاسٹک بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا تو سمجھدار عورت ہی اپنے گھر کو خوبصورت بناتی ہے اور جنت بھی بناتی ہے تو آپ اپنی سمجھداری سے اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں اور اپنے شہر کا دل بھی جیت سکتے ہیں اور اگر آپ سسرال میں رہتے ہیں تو سسرال میں سب سے شاباش بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس کو ریفل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ اپنے واش روم میں رکھیں گے اور یوز کر لیں گے لیکن خیال رکھئے کہ آپ نے اس کو بس ایسے ہی دبایا اور نکال لیا ایسے نہیں کرنا اور بعد میں ریپر پھینک دیا کیونکہ اس پیکٹ کے اندر ہینڈ واش ایکسٹرا ہوگا جو کہ نیچے ہوتا ہے یا کور کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سے کسی بھی چیز کے ایچ پہ اس کو رکھ کے اس کو دبانا ہے اور دیکھیں اندر سے اور ہینڈ واش نکل آیا ہے پہلے یہ ہمیں ختم لگ رہا تھا لیکن ابھی بھی اس کی اندر ہینڈ واش ہے ابھی بھی آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے اگین آپ نے وہی پروسیس کرنا ہے اوپر ہاتھ آپ نے لازمی رکھ لینا ہے تاکہ جو ہینڈ واش ہے وہ پیچھے ریپر کے اوپر لگ نہ جائے تو اب آپ نے اس کو سارا ریفل کر لینا ہے ریفل کرنے کے بعد اس کو آپ اس کا پمپ لگائیں اور آپ کا زبردست سا ہینڈ واش پھر سے ریڈی ہو گیا ہے آپ کو بوٹل نیو لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے زیادہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ ٹیپ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیں میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ چھوٹی چھوٹی جو جگار ہوتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹریکس ہیں ان کو فولو کر کے آپ اپنی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پیسے کی بھی بچت کر سکتے ہیں اور اپنے ارگنائزرز آپ اپنے گھر پہ خود بنا سکتے ہیں ان ارگنائزرز کو بزار سے لینے جو تو ہمیں بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے تو آپ ان کو فولو کریں اور اپنی بچت کریں اور یہ ریسیپی میں نے کل بنائی تھی اور میرے ساری خراب ہوگی تو اس کو یہ ریسیپی ٹھیک بنانی آتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس میں میرے سے کیا گلتی ہو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا